السلام علیکم کچھے آپ سب وقت میں اٹھوڑی ورلکب کے لئے سکوارڈ اناؤنس کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ فرس مہی ہے جو ڈیڈلائن ہے وہ فرس مہی ہے خبریں تو یہی تھی کہ پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے جو چیف سریکٹرز ہیں وہ اپنا سکوارڈ جو ہے ورلکب کا وہ فرس مہی کو اناؤنس کریں گے آئیلن انگلیڈ کے اگنسٹ جو سیریز ہے اس کا ابھی سکوارڈ مائلس پہی ہوگا وہی ہے کہ آناؤس کے جائے گا پرس مائی کو خیر اس میں چینجز ہو سکتی ہیں تیل ٹوائنی فیائٹ آف مائی بٹ ہے کہ ابھی اسکوارڈ آپ کو دینا ہے سو خبریں یہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کل آناؤس کرے گی بٹ آب یہ بہت سے پلیٹ فارمز پر یہ خبریں بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کل آناؤس نہ کریں کیونکہ مطلب یہ کچھ ہے کہ انیشیل ڈیڈ لائن تھی اور ابھی آل ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس طریقے کچھ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے جو سیکشن کمیٹی وہ مزید تھوڑا ٹائم لے گی مزید ٹائم لے کہ وہ کیا کریں گی تمام ہی ٹیمز نے آناؤس آج آناؤس کر دیا ہم تو پھر بھی ہے کہ آن دی ڈیڈ لائن آناؤس کرنے والا ہے اور اب خبریں ہیں کہ وہ بھی ہم آناؤس نہیں کریں گے تو پھر ہے کہ کس لیول پر ہم سوچ رہے ہیں ایکسپریمنٹ تو ہم نے کری لی ہے پھر وہی بات ہے کہ آناؤس کرنا مشکل ہو رہا ہے بیسے بھی خیر ای ٹھین میمبر کافی زیادہ کم ہیں ہمارے لیے بیکرز ایسی کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارے آجے پلیئرز تو وہاں پہ پہنچنے تک انجرڈ ہو جائیں گے آجے کھیل کے انجرڈ ہو جائیں گے آجے بیٹھ کے انجرڈ ہو جائیں گے سو پھر 15 نہیں ہمارے زیادہ 25-28 کا کچھ مارجن دینا چاہیے تاکہ پھر وہی ہے کہ انجرڈ ہو جائیں تو کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہ ہو انیویز جوک ساپات اللہ کرے کے سب کچھ ہے کہ صحیح چلے تمام پلیئرز ہیں کہ پلی فٹ رہیں انجرڈ سے دور رہیں اچھی پر فارمنسز دیں پاکستان کے لیے اچھی پر فارمنسز دیں پاکستان وہ انکریں انشاءاللہ انیویز کامیل بیکٹو دو مین ٹاپک پاکستان کا جو سکوارڈ ہے ہو سکتا ہے کل اناؤس ہو جائے ہو سکتا ہے کل اناؤس نہ ہو اور باقیہ جو مزید ٹیمیں ہیں نیوزرین کا کل سکوارڈ اناؤس ہوا تھا ہم نے وہاں پر بات کی تھی اور انڈیا نے اپنے سکوارڈ اناؤس کر دیا ہے کہ بھائی جو ہمارے روئی شرمہ ہے وہ کیپٹن ہے ہارڈک پانٹیا ہے زیاب وائس کیپٹن سی ان کو دی گئی ہے اور جی سوال یہاں پر ہیں اور تو ان کا پی اپنے اچھا نہیں گیا پتھی ہے ورات کوئی ہے بہت سے بات ہو رہی تھے ورات کوئی ہوں گے نہیں ہوں گے وہ سکتا ہے وہ وہ شوڑ بے اور وہ ہے سوالی کمار یادف ہے ورل نمبر ون ٹیٹون ٹی بیٹر اور رشاپانٹ ہے ویکٹ کیپر سنجو سیمسن بیکپ ویکٹ کیپر کے طور پر ہے شیوام ڈوپی ہے زیواندھر جڈے جا ہے اکشار پٹیل ہے کلدی پیادف جزواندھر چہل عرشتیف سنجھ جس پید برومران محمد سراج کلدی پیادف اکشار پٹیل ہے اکشار پٹیل ہے کہ ان کے لئے اچھا کریں گے جڑے جا ٹو اٹھو ورسن ڈیز بیکز وہاں کے جو پچھے وہ کافی ساتھ سلو ہوتی ہیں کلدی پیادف اکشار پٹیل ہے would be the surprise package for every opposition because وہاں کے condition کلدی کو بہت زیادہ سوٹ کریں گی سراج is not in his good form but کیا کیا جائے چھلو کہہ رہے and اس کے لئے خیر جو traveling reserves ہیں اس میں شبنگل ہیں رنکو سنگھ ہے خلیل احمد ہیں آویش خان شبنگل بھائی آپ کے جو top team ہیں اس میں نہیں ہیں and there is not بومرا as well why بومرا نہیں ہیں i don't know exactly what is yeah yeah here is just بومرا sorry i forgot so بومرا is there yeah he should be there and اس کے لابہ کل راہل ہے کہ ان کو drop کیا گیا شبنگل کو drop کیا گیا رنکو سنگھ بھائی رنکو سنگھ کا بے شک آئی پر اچھا نہیں گیا برد دیکھو سا ہی انڈیا کی ٹیم کے لئے اس نے کتنے اچھے پر فارمسز دی ہیں دو ففٹی ہیں ہمیں شاہ اس نے پاک رنس کی ہیں کے لئے چاہیے سا ہی چاہیے 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 روی شرما اور رات کولی کو نہیں پک چاہیے اور جنگ سرس پہ چاہیے یا حردی پانڈیا کیا بھائی پوائنٹ ہو سکتا ہے بکیس بھائی پر فارمی ویل اس ویل محمد سراج نو پر فارمی ویل وہی بات ہے شبن گل تو سکتا ہے بھائی ویل سکتا ہے بہت سوی زیادہ آت سرنڈگ نہیں جا رہے ہیں وہ بھی ٹیم کا حسانی ہے وہ ٹریبل ریزرورز میں سو سو ٹیم ڈیو سو سو مو سنجو سمسون بھی بی روش پانڈ ایک پلیر اچھی ہے کہ کچھ ٹین چار جو سکورڈ ہے وہ بہت زیادہ دینجرس ہے اس کے علاوہ خیر ہمارے انگلین سکورڈ ہے اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں جو سو 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 جو جو مو سام کرن جو فرا آرچ کرس جو جو آردن مارک ورڈ ریس ٹیل آدل رشیل ٹوم ہار بہت زیادہ دینجرس ہے جو سپوزن کہ یہ ٹیم تو لے جائے گی بکرس وائد بول کی بہت زیادہ مان بوئنگ ٹیم ہے انگلین کی ٹیم اور خیر اتنے زیادہ فورم نہیں تھی بہت اچھا کیا ہے جو جو پاکستان سریز رکھ جتنے بھی آؤٹ فورم پلیئرز ہوں گے وہ فورن ہی فورم میں لے لے لکھا آؤٹ آؤٹ فورم پلیئرز کو ہم پلیٹ پر سجا کے واپس کرتے ہیں ہم ان کے ڈروپ کیچز بھی کرتے ہیں ان کو چانس بھی دیتے ہیں سو یہ بہت اچھا کام کیا ہے انگلین کی دین میں سو جوک سپار پلیٹ 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 سو سو آفرکی کیم بہت دی زیادہ مین بہت آدم مال کرم وہ کپٹن بنایا گیا ہے بات مین کوئٹ زی کوئٹ دی کورک ہے اور بورجن فورجن ہے ریزا ہندرک ہے مارکو جنسن ہندرک کلاس ہے مائی گوڈ ہے کشف مہاراج بہت زیادہ اوٹسرنی پلیٹ دیویڈ ملر کلر ہے نورت جی ریان رکلیٹن اپریش شمسی ٹویسر سٹب سپی ہے جو آئی فیل میں اچھی پرپارمنس دے رہے ہیں سو یہ بہت اچھا نائس اور بیلنس سکورد بہت زیادہ دینجر سکورد پاکسان ہمارا کچھ پتہ نہیں ہم کب تک کریں گے ہمارا بھی آنس ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی انیلائس کریں گے جو انڈیا سکورد بہت اچھا ہے انگلین بہت دیجرس ہے ساؤ آفرکا بھی بہت اچھا ہے ہم کس طریقہ سکورد آنس کرتے ہیں اگر آپ